ڈیوالی کے نیو یورک سٹی میں میئر جو ہیں ان کی طرف سے بقاعدہ جو سٹی ہال ہے اس میں ایک گیدرنگ ہوئی جس میں یہ انانس کیا گیا کہ اب آئندہ سے دیوالی ایز ایک پبلک ہالیڈے کے طور پر منائی جائے گی اور سکولز میں چھٹی ہوگی دیکھیں امریکہ جو ہے اب انڈیا کے ساتھ اپنے جو ہے نا ریلیشنشپ وہ ایک اور لیول پر لے کے جانا چاہتے ہیں اور دیوالی کو اب ایک نیو یورک کے لیول پر ایک پبلک ہالیڈے پبلک ہالیڈے سے سکولوں کے لیے ہے کہ دفعوں کے لیے بھی ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آئی ہاں سکولز کے لیے ہے تو ٹھیک ہے یہ ایک ریکنیشن ہے دنیا کے اندر صرف ابراہیمک لیجنز کی جو خوشی ہیں وہ ہی نہیں ہیں بلکہ باقی دنیا کے بھی اپنے اپنے طریقے ہیں اور انڈیا دنیا کی دیکھیں نا اگر ایٹھ بلین پاپولیشن ہے تو وان پوائنٹ فور بلین تو انڈیا ہی ہے اور ایک اور بات ہے کہ انڈیا نے جب سے ازاد ہوا ہے وہاں سے کوئی ٹیررزم ایکسپورٹ نہیں ہوئی جہاں بھی انڈیا جاتے ہیں وہاں پہ آمنز کے اور اس جو بھی وہاں کے حالات ہوتی ہیں اس کا حصہ بن کے تو آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو انڈیا سیولائزیشن کے ساتھ ویسٹن سیولائزیشن کی کوئی وہ ٹکر جو ہے نظر نہیں آتی اس کے برق سنسلونوں کے ساتھ لائٹ اور رونگ تو یہ ہوا ہوا ہے تو اب مجھے لگتا ہے امریکنز آن ہائی وے ہائی لیول پر انڈیا کو کلٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس طرف ایک ڈریکشن ہے اور یہ ایک ڈریکشن ہے کہ یہ دنیا ملٹی سیولائزیشن ہے سرے ویسٹن سیولائزیشن یا ابراہیمک ریزنز آلی سیولائزیشن اس میں حصہ نہیں ہے بلکہ باقیوں کا بھی ہے تو اس اعتدار سے میں سمیتی ہوں اچھا یہ اچھا ایک ڈریکشن ہے اس کی سیاسی کیا بیکگیونڈ ہے اس کو ہم اگر الگ رکھیں تو جس طرح ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں ہر سیولائزیشن کی کانٹریبیوشن ہے اس کو ماننا اور اس کو عملا دکھانا کہ بھئی دیکھو ہم یہ چھٹی بنا رہے ہیں اس خوشی میں کہ دیوالی ہے تو یہ اچھا گوڈ سائن ہے کہ انڈیا نے اپنی دنیا کے ساتھ نے اپنی حیثیت بھی منوائی ہے یہ حیثیت جی انڈیا نے اپنا جو ہے نا اپنی وہ منوالی ہے کہ ہم ایک responsible ملک ہیں اور ہمارا دنیا میں ایک مقام بھی ہے ہم ایک emerging economic power ہیں ہم ایک responsible state بھی ہیں تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو western جو powers ہیں خاص طور پر امریکہ وہ اب انڈیا کو cultivate کر رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے پہلے انہوں نے try کر لیا cold war کے دوران وہ مسلمانوں کو کرتے تھے cultivate اس زمانے میں ان کا مسئلہ تھا کہ سوویٹ کومنزم کو روکنے کے لیے رجعت پسند اسلامی سوچ کو آگے لائے جائے جب کومنزم کی وہ threat ختم ہو گئی تو اب ان کی ہے کہ چائنہ کے ساتھ جو ان کا ایک وہ ہے balance of power کا problem اس میں انڈیا کو وہ promote کر رہے ہیں اور انڈیا کے انڈیا کی جتنی بڑی population ہے اس کو دنیا کے اندر ایک بڑا رول کا حق بھی ہے میس مہیتوں play کرنے کا تو اس طرح کر کے یہ developments ہو رہی ہیں اچھا ڈاکس اب دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہوگا کہ اسلامی امہ کی اوائی سی کی ایک سمیٹ ہوئی جس میں عرب مسلم لیڈرز شامن ہوئے پاکستان کے کے ایک پرائم منسٹر کارکڈ بھی وہاں پر گئے لیکن اس سمیٹ کی جو خبریں ہم تک پہنچ رہی ہیں اس میں جو ڈیکلیریشن آیا ہے اس میں کنڈیم تو کیا گیا ہے کہ یہ جنگ ہو رہی ہے جنگ کو روکا جائے اس کی بھی کیا جا رہا ہے سی سپائر پہ بھی بات ہوئی ہے لیکن اس میں جتنے بھی جو سٹیٹ آف ہیڈز شامن ہوئے ہیں ان میں سے کئی کنٹریز ایسے ہیں کہ جب وہاں پر یہ پروپوزل پیش کیا گیا کہ جو اسرائیل ہے اس سے تعلقات ختم کر لیے جائیں یا اسرائیل سے جو آئل کی تجارت ہے وہ سپلائی لائن کٹ کر لی جائے تو اس پہ بہرین اور یونائٹیڈ عرب ایمیریڈ سمیت تین چار کنٹریز ایسے ہیں مسلم کنٹریز جنہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا انہوں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا میرے خیال سے یہ جو اسلامی ممالک کی جو ایسے ہیں او آئی سی وہ ہر قسم کی ملکوں کا ہے اور عربوں کے اندر پہلے سے ہی یہ جب ہماز نے یہ حملہ نہیں کیا اسرائیل پہ تو ایک پروسس تو آلریڈی ہو رہا تھا ابراہیمک ککورڈ یا جو بھی ہے اس میں میرا اعتراض یہ تھا کہ بھی یہ بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے لیکن پلیز جو وہاں کے فلسطینی ہیں ان کے لیے بھی کوئی ایک فورمولا نکالیں تاکہ وہ بھی اکوموڈیٹے ہو جائیں اس میں اب وہ ہماز نے عملہ کر کے وہ مسئلے ایک اور لیول پہ لے گئے ہیں تو ظاہر ہے آہ یو اے ای نے اور بہرین نے تو پہلے سے اسرائیل کے ساتھ آہ اپنے تعلقات نورملائز کرنے کے لیے آہ وہ آہ پورا ارادہ کر لیا تھا بلکہ ہو بھی گیا تھا تو وہ اس میں اعتراض کر رہے ہیں کہ جی ہم اب ٹھیک ہے گازہ پہ جو بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے اس کو کنڈیم کرنا چاہیے وہ رکنا چاہیے سیز فائر ہونے چاہیے وہاں پہ جو بچارے لوگ اس طبائی کا جو بکٹمز ہیں ان کو ریلیف ملنی چاہیے یہ ساری باتیں وہ کہتے ہیں درست ہے لیکن ہم یہ جو بائیکارٹ کا آئیڈیا ہے نا کہ ان کو آئیل نہ دیا جائے اسرائیل کو اور دوبارہ وہ وہی ریلیشنشپ کے ایراب ورسز دہ ہول اسرائیل ورسز دہ ہول ایراب ورلڈ وہ اس کے حق میں نہیں ہے آپ کو پتا ہے ایجپٹ کی آلڈی ڈیپلومیٹک ریلیشنز ہیں مراکو کے ڈیپلومیٹک ریلیشنز ہیں اسرائیل سے اور جارڈن کے ہیں اب یہ یو اے ای کے اور بہرین کے بھی ہیں یا وہ پروسس شروع ہو گیا ہویا سعودی ریبیا کے ہو جانے تھے یہ جو اب ہو رہا ہے وہاں پہ گازہ کے اندر یہ بڑا ایک دکھ کی بات ہے لیکن مسلمانوں کو نون وائلنٹ طریقے جو ہیں اپنے خلاف جو یہ زیادتی ہیں ہو رہی ہیں وہ بھی ٹرائی کرنا چاہیے نا مجھے یاد ہے کہ سعودی ریبیا کے انٹیلیجنس چیف فیصل ترکی نے کہا ہے کہ انڈر انٹرنیسٹل لو آم سٹرگل کا حق ہے اگر آپ انڈر آکیوپیشن رہتے ہیں لیکن ایک اور طریقہ بھی ہے نون وائلنٹ طریقے سے آپ جو آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس کا پروٹیسٹ کرے اور انہوں نے مثال دی کہ ہندوستان نے اپنی ازادی جو ہے وہ نون وائلنٹ طریقوں سے حاصل کی ہے تو میرے خیال سے یہ ایک اچھی پروپوزل ہے اصل میں حماس نے یہ کر کے وہ جو ابراہیم اکارڈ ہو رہا تھا وہ تو روک دی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ ہوتے ہوئے اب ٹائم لگے گا لیکن ایک بات یہ بھی ثابت ہو گئی ہے کہ حماس جیسی اورگنیزیشن جو ہیں صرف پہلے ایک دن کی جو انہوں نے سرپرائز اٹیک کی ہے اور اس میں سیویلین مار دی ہیں کہتے ہیں عورتیں اور بچے بھی مارے گئے ہیں تو اس سے بیڈ پریس دنیا میں ہاں جی دنیا میں ایک بدرامی مسلمانوں کی پہلے ہی ہو رہی تھی اور زیادہ ہو گئی ہے کہ یہ بربریت بھی کرتے ہیں تو کیا مطلب دیکھیں نا اب ایران اور حزباللہ ہی ان کے دو سپورٹر ہیں وہ دھمکییں دیتے جا رہے ہیں لیکن جنگ میں تو ہی نہ گھود رہے تو یہی پہلے بھی ہوئے دوزار چودہ میں بھی ہوئے اس سے پہلے بھی ہوئے کہ جو ان کے بیکرز ہوتے ہیں وہ ایکچول جنگ میں حصہ نہیں لیتے عربوں نے جنگوں میں حصہ لے کہ اپنی تباہی کرا لی ایجب نے تباہی اپنی کرا لی سیریان نے اپنی تباہی کرا لی ہاں جی کچھ بھی نہیں ہو سکا کیونکہ اگر امریکہ اور ویسٹ اسرائیل کو انکنڈیشنل سپورٹ کرے گا تو مسلمانوں کے پاس وہ قوت نہیں ہے ان کو ہاں اپنا جنگ میں ہرا دینے کی تو پھر ایک کمپرومائز ہی ہو سکتا ہے اور وہ کمپرومائز اگر رسولوں پہ ہو اور live اور let live کی بنیاد پہ ہو تو وہ ایک مناسب طریقہ ہے دنیا میں آگے بڑھ اب دنیا تو یہی کہہ رہی ہے کہ ہماس کے اس ایکشن کو کنڈیم کیوں نہیں کیا کچھ ملکوں نے تو خیر کنڈیم کیا ہے لیکن OIC نے نہیں کیا کنڈیم یہ بات درست ہے میرے حیال سے اگر وہ کر دیتے کہ یہ جو ایکٹ آف ٹیررزم ہے اس سے فلسطینیوں کے حقوق کی جو مومنٹ ہے وہ آگے نہیں بڑھتی لیکن آپ کو پتہ ہے عربوں کے اندر کئی قسم کے limitations بھی ہوتی ہیں کہ so i don't know اگر کر دیتے تو بہتر تھا ایک ایک credibility OIC کی بڑھ جاتی لیکن what can you do اب ایسے بھی لوگ ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ جو ایکٹ آف ٹیررزم ہے وہ right to protest ہے occupation اور یہ نہ صرف یہ عرب ملکوں میں یا مسلمانوں میں یہ آئیڈیا ہے یہ کئی leading intellectuals نے بھی بات کی ہے یہ کوئی نہیں کہتا کہ بچوں کو مار دینا اور non-combatant کو مار دینا درست ہے لیکن وہ کہتے ہیں اس قسم کا ایکٹ جو ہے نا ان حالات میں اگر ہوتا ہے تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا وہ مجبوری ہیں کہ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور طریقہ نہیں ہے so that is another way of looking at it it's not justifying but it's trying to understand کہ یہ کیسے ہوا بھی بالکل درست ہے کہ جو ابھی تک محل ڈیڑھ سو سے زیادہ فلسطینی وہ ان کے hostage ہیں ادھر وہ کہتے ہیں ہمارے ہزاروں یہ حماس کے سپورٹرز اور باقی عرب جو ہیں ان کو چھوڑے تو اب دیکھنا ایک اور بات بھی ہے کہ یہ ایک میڈیا کی بھی جنگ ہے information war ہے اسرائیل کہتا ہے کہ جی یہ hospital کے نیچے انہوں نے سرنگیں بنائی ہوئی ہیں وہ hospital نہیں ہیں وہ ان کی escape routes ہیں اور supply routes ہیں weapons کی جس دن یہ جنگ ختم ہوگی سچ تو دن پتہ لگے گا کہ actual کیا ہے جیسے آج ہمیں پتہ ہے کہ جو حملہ ہوا تھا عراق پہ کہ وہاں پہ mass weapons of mass destruction ہے وہ بالکل جھوڑ تھا اور اس کو گھڑا گیا ایک بہانہ بنایا گیا حملہ کرنے کے لیے تو یہ بات میں پتہ لگے گا at the moment the Israelis saying کہ یہ ہم کم سے کم civilian casualties کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہم نے حماس کو چھوڑنا نہیں ہے we'll get حماس مجھے یوں سمجھاتی ہے کہ حماس as an idea will only die out جب فلسطینیوں کے ساتھ ایک انصاف پہ مبلی solution کوئی ہوگا اور عربوں کا اور اسرائیلیوں کا پھر ایک یہ پورا علاقہ آمن کا علاقہ بنے گا you cannot deny the rights of two two million ایک جگہ پہ three million ایک جگہ پہ two it's a population as almost of the same number as the Israelis بھئی تو ان کو ایک چھوٹی سی state دو دو ہوئی دے دی جائے جو کہ 1967 میں you and کے resolutions بھی ہیں اس کے مطابق تو یہاں پہ اسرائیل کی حکومت جو ہے یہ نیتن یاہو اور یہ جو رائٹ ونگرز ہیں ان کی سیاست کو بھی condemn کرنا چاہیے جس طرح او اے سیو یہ condemn نہیں کرتی کہ یہ حماس نے کی ہے آپ western powers کو نہیں دیکھیں گے کہ وہ بینجمن نیتن یاہو اور ان لوگوں کی سیاست جو سیاست انہوں نے کی ہے اس کو condemn کریں تو یہ دونوں طرف سے ڈنڈی ماری جا رہی ہے میرا کام ہے کہ justice کی بات کرنا کہ کہاں سے کیا ہو رہا ہے comprehensive economic development کے طریقے سے یہ حل ہوگا یا کوئی اور طریقہ ہے میرے خیال سے دو تین چیزیں ہیں ایک two state formula کسی نہ کسی شیپ میں عمل میں آنا چاہیے اور پھر economic development ہی بنیاد بنتی ہے ایک علاقے میں امن کی یا وہاں پہ جھگڑوں کی تو اگر عرب اور اسرائیل مل کے اس علاقے میں development کے لیے کام کریں دیکھیں نا اسرائیل نے آ کے وہاں پہ agriculture اپنا develop کر لیا اپنی انڈسٹری لگا لی اور عربوں کے پاس اتنے resources آئی تک کچھ نہیں ہو سکا تو arab technology جو ہے اسرائیلی technology education وہ سب کے کام آ سکتی ہے ٹھیک ہے اور اور مجھے جیسے پتا ہے کہ وہاں پہ جو کئی عرب جو ہیں نا پیسے والے وہ وہاں پہ جا کے علاج بھی کرواتے ہیں اسرائیل کے اندر ہاں جی operations اور یہ اور وہ تو یہ سارا کچھ already ہو رہا ہے یہ بالکل ایسے ہے جیسے انڈیا اور پاکستان کے درمیان ویسے تو trade بند ہے لیکن چند چیزوں پہ ابھی بھی آنا جانا ہے اور میں نے جیسے بتایا تھا کہ پاکستانی بچے جن کے پدائشی دل وہ اس کا علاج کے لیے انڈیا میں وہ جاتے ہیں اور بھی پاکستانی جاتے ہیں اور پاکستان government اور انڈین government وہاں پہ ایک رحم کے سوچ سے یہ ممکن کر دیتی ہے تو ہمیں ان چیزوں کو زور دینا چاہیے economic development yes but you cannot have economic development while denying the dignity and rights of the palestinian people yeh meri conviction hai